صدائے حریت جمہو کشمی سے اپ ڈیرز کے ساتھ حاضر ہیں بھاردی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت اور اسے دو اقائیوں میں بازابدہ تدیل کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں دکانے اور دفاتر بن جبکہ سڑکیں سہرہ کا منظر پیش کرنے لگیں گزشتہ روز کرگل اور جمہو میں لوگوں نے احتجاج و مظاہرے کر کے موڈی کے ظالمانہ فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیرمین سید علی گلانی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے جیسے آمیرانہ اقدامات کے ذریعے جمہو کشمیر کی مترازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا جمہو کشمیر اور داخل میں لیفنر گورنرز کی حیثیت سے دو کٹ پتلی آمروں کو مسلط کر کے بھارت کشمیریوں کو اپنے حق خدرادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہت جاری رکھنے سے روکنا چاہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ کشمیری امام پارتی تسلط سے ازادی کے حصول کے لیے اپنے منصفانہ جدوجہت ثابت قدمی سے جاری رکھیں گے پاکستان نے مقبوضہ جمہو کشمیر کی دو ایکائیوں میں تقسیم مسترد کر دی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر وین لکمامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے بھارت کا کوئی بھی اقدام اس کو تبدیل نہیں کر سکتا مقبوضہ کشمیر وردہ کو تقسیم کرنے پر چین نے شدید ادیعمل داہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے اسے ہڑپ کر لیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریفی کے دوران کہا کہ بھارت کا ایک دام غیر قانونی ہے جسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا مقبوضہ کشمیر کی نظباً سابق کٹ پتلی وزیرعالہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو مزید تنہا کرنے سے بھارت تو کچھ حاصل نہیں ہوگا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کارمائیوں کے دوران گزشتام اکتوبر میں دس کشمیریوں کو شہید کیا یہ اداد و شمار کشمیر میڈیا سرویس کے ریسرچ سیکشن نے جاری کیے ہیں اپڈیٹس ختم ہوئے مودی حکومت کے جانب سے 31 اکتوبر کو ریاست کی تقسیم اور یونین کے ڈھکوصلے کے خلاف جہاں جمعہ کشمیر و لداخ سے عوامی رد عمل سامنے آیا ہے وہیں پاکستان چین اور آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے اس عمل کے خلاف کارگل میں بڑا عوامی مظاہرہ ہوا جس میں عوام نے اسے دھوکہ بازی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف زبردست نارے بازی کی مائی صاحبی مائی صاحبی مائی صاحبی مائی صاحبی جسٹس جسٹس قریب و انسان قریب و انسان سرکردہ بھارتی وکیل وینا گوڑا نے بھی اس معاملے پر کڑی تنقید کی ہے ابھی تو لوگ خرطال میں ہیں اور لوگوں میں جو ہم نے دیکھا ہے بہت گصہ ہے disappointment بھی ہے اور لوگوں نے خود یہ decide کیا ہے کہ ہم لوگ ایک civil disobedience کریں گے ہم لوگ خرطال کریں گے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ there is a lot of anger and disappointment ستیتی تو برا ہے لوگوں کو جس طریقے سے یہ political leaders کو retain کیا گیا senior lawyers کو detain کیا گیا suddenly ایک communication blockade کا transportation نہیں تھا مودی حکومت ایسے ایک طرف اور جابران اقتماد کے ذریعے بھلے کچھ بھی کر لیں جمہو کشمیر اور لدہ کرگل کے عوام کے دلوں میں اس کے خلاف جو نفرت کا ایک لاوہ پک رہا ہے جس کے پھڑتے ہی بھارت کا سارا خیالی محل ایک دم زمی بوس ہو جائے گا موسیقی